جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کون سی بریڈ پالی جاتی ہیں اور ایک نئے فارمر کے لیے یہ راستہ آسان ہو وہ یہ سیلیکشن اس کے لیے آسان ہو کہ وہ کون سی بریڈ پر کام کرے اب میں مختلف ویڈیوز میں بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ کیوں یہ کہا جاتا ہے تو مختصر اس کا جو نتیجہ جو ریزرٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے اپنے ایریا کی بریڈ ہوگی اس کی گروتھ اچھی ہوگی اس میں ڈیزیزز کام آئیں گی جو لوکل انوارمنٹ کے حساب سے آپ کے انوارمنٹ میں ڈیزیزز ہیں وہ کام آئیں گی اور جو تیمپریچر زیادہ ہے یا کم ہے اس کے حساب سے وہ اپنی اڈاپٹیویٹی بنا چکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ بیمار کم ہوتی ہے اس کے گروتھ ریٹ اچھا ہوتا ہے بچوں میں ڈیتھ جو ہے اس کی ریشو کم ہوتی ہے تو یہ بات میں بات بار کر چکا ہوں تو یہ کلیر ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ میں اگر آپ ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں تو آپ کو کونسی بریڈ رکھنی چاہیے اب سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے بری بریڈ تو اگر آپ کا تعلق ہیدراباد، دادو، خیریپور، نواب، شاہ اور خیرپور سے ہے تو آپ بری بریڈ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے باغری یہ آپ ہیدراباد میں، بدین میں اور میرپور خاص میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پہ آتی ہے چاپڑ بریڈ کراچی، تھٹھا، دادو اور لادکانہ یہ وہاں سے اس کا تعلق ہے اگر ان علاقوں سے تعلق ہے آپ کا تو آپ یہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے جتن میرپور خاص سے اس کا تعلق ہے آپ وہاں رکھ سکتے ہیں کاموری بریڈ نواب شاہ میں آپ رکھ سکتے ہیں پٹیری بریڈ حیدر آباد نواب شاہ خیر پور اور سانگھڑ میں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے سندھی دیسی کا دادو نواب شاہ لڑکانا وہاں آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ٹاپری حیدر آباد سانگھڑ میر پور خاص اور میر پور خاص میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے تھری بریڈ کا تھر میں آپ اسے یعنی کہ تھر پارکر میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف بریڈز ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں مقصد یہی ہے کہ آپ کی اپنے علاقے کی بریڈ ہو تاکہ اس پہ آپ کو جو انپوٹ ہے جو کم دینا پڑے اور اس کی گروتھ اچھی ہو اور آپ فائدہ حاصل زیادہ سے زیادہ کر سکے تو یہ جی تھی سندھ کی بریڈ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ